بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سچی بات پروگرام ہے اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں پانچ تاریخ ہے آج پانچ سپٹمبر ٹوئنٹی ٹو اور کل چہ ستمبر ہے چھ ستمبر ہم مناتے ہیں ڈیفنس ٹے اور ہمارے ان شہدہ اور غازیوں کا دن ہے جن کو ہم بہت اعترام اور عقیدت سے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ہمارے جو شہدہ ہے غازی ہے ان کا جو مرتبہ ہے جو مقام ہے اس کو سارا ہم بیان کرتے ہیں ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو غازی ہیں میرے اپنے بزرگوں جنرل صاحب غازی تھے اس طرح کئی نشانے حیدر میجر تفیل محمد راجعزیز بٹی راشد مناز میجر شبیر شریف میجر محمد اکرم کافی سارے نام ہیں کرنال شیر خان کیارہ نام ہیں جنہوں نے نشانے حیدر حاصل کیا اب اسی طرح ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کرتے بھی رہیں گے کل بھی کریں گے سارا مہینہ کرتے رہیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کو ہم سلوٹ اور سلام پیش کرتے رہیں کیونکہ یہ محبہ وطن سپائی تھے جنہوں نے اپنے وطن کو بچانے کی خاطر شہید ہوئے اور کچھ غازی ہوئے اب اس کے علاوہ میں جو خاص بات اور ایک بتانا چاہتا ہوں ان کا تو سارا دن تذکرہ سارے چینلوں پہ میں دیکھتا بھی رہا سنتا بھی رہا لکھتے بھی رہے اور ہم نے بھی کلڑ پہ چھاپا لوگ بھی چھاپتے رہے اور چھپتا رہے گا لیکن کچھ ایسے نام ہیں جن کو میں عرض کروں گا کہ وہ شہید وطن ان کو میں کہتا ہوں اور ان کا تذکرہ آج تک نہیں ہوا فوجی بینک گرانڈ ہوتے ہوئے میں وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ جن کو وطن شہید کہتے ہیں اور آج لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فوج میں تو ضرور تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے ریکارڈ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن سکرینوں پہ اخباروں میں نہیں آتا تو میں اپنے میڈیا سے بھی اپیل کروں گا اور خود بھی ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو شہید وطن کہلاتے ہیں وہ جہاں ہمارے نشانہ اہدار ستارہ جورت ستارہ امتیاز غازی اور شہید ہیں وہاں یہ شہید وطن بھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جو کچھ دکھایا اپنے پاکستانی بھائیوں کو وہ اس لیے دکھایا کہ ہم اپنے شہدہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں جو میں نے مختلف نام لیے اور بہت سارے نام ہیں اور ان کو ہم بھول جاتے ہیں تو میں نے یہ یاد کرایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو شہید وطن کہلاتے ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں اور ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ان کو یاد نہ کرنا ہمارے لیے میرا خیال ہے ہماری کم ذرفی ہوگی جب چھ ستمبر آتا ہے فوج تو کرتی ہے لیکن ہمیں بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اپنا حصہ سمجھنا چاہیے ناظرین جس طریقے سے پورا پیکج اور جن احسن الفاظوں کے ساتھ سردار خان نیازی صاحب نے شہدہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا تو میں رہا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے یاد ہے اور ان شہدہ نے جو اپنی جانوں کے نظران نے اس وطن کے اوپر نشاور کی ہیں تو میں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الوطنی من الہیمان کہ جو وطن کے ساتھ محبت ہے وہ ایمان کا جھوزہ ہے کہ اتنی محبت ہے تو میں ابھی جو انہا مہین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہاں خود بھی جو انہا وہ جنگوں میں پارٹیسپیشن کر چکے ہیں تو ساتھ ہمارے صدار صاحب جنرل صاحب سلام علیکم جو علیکم السلام جنرل صاحب صدار خان نیازی خرید ہے نیازی صاحب کیسے ہیں آپ بس آپ کا نام سن کے میں خوش ہو گیا جب میں میں بھی آپ کی آواز سن کر خوش ہو گیا تو صحت کیسی ہے سر بہت اللہ کا شکر بجالاتے ہیں آپ سے بات چیتی ہو رہی ہے دیکھئے آچھا تو کیسے ہیں آپ بہت بڑے ٹائم دیکھ وقت دیکھیں آج کل جو حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں ان پہ بھی تھوڑی نظر سانی جو ہمیں کوئی آشنائی دیں کہ کیا بن رہا ہے اور چھ ستمبر کے حوالے سے میں نے ابھی ایک کلپ دکھایا ہے جو کہ شہید وطن لوگ ہیں ان کو لوگ بعض وقت آرمی تو جات کرتی ہے لیکن ہمارے سیول میں بھول بھولایا جاتا ہے تو ان کو ہی میں نے ایک کلپ دکھایا کہ وہ شہید وطن کو بھی ہم شہیدوں کے ساتھ شامل کریں تو ایک تو کل بڑا بہت بڑا دن ہے ڈیفنس ڈے ہے اور میرا تو آرمی کے ساتھ آپ ویک گراؤنڈ اور آپ لوگوں سے بڑا تلق اور پیار تو آپ نے آپ کو کچھ لوگ تو مجھے سمجھتے ہی فوجی ہیں لیکن میں مجھے میں اس پہ فخر فیل کرتا ہوں لیکن ابھی حالات جو ہمارے جا رہے ہیں کہ چھ ستمبری صبح ہیں فلڈ کے حالات بہت برے ہیں پانی کے حالات اتنے گندے ہیں میں اپنی ٹیموں کو بھیجا جس کے فوج بیچاری جانے دے رہی ہے ہمارے خان صاحب کا کل جو بیان ہے اس پہ بڑا دکھ ہے بڑا درد ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں کو آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے کچھ چیزیں سمجھاتے ہم جتنے اہم ہوتوں پہ آپ رہے ہیں اور جتنی جتنی فوج جتنا مجھے پتہ ہے کہ جتنا سب لوگوں کو یہ جو اللہ کی طرف سے علمائش ہم پر آئی ہے سلاب کی جتنا زور اس پہ لگانے چاہیے سب کام چھوڑ کر سب کام بعد میں سیاستی بھی بات میں ہو سکتی ہے کرسی کی جنگ بھی بات میں ہو سکتی ہے باقی چیزیں ہو سکتی ہیں جتنا زور اس پہ لگانا چاہیے سب کو مل کر وہ نہیں ہیں اور جو لوگ کر بھی رہے ہیں تو اپنے اپنے حسطوں میں بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ اتفاق کی کمی نہ داتی ہے کسی چیز پر تو قوم بھی کٹی ہو کسی چیز پر تو لیڈرز جو ہیں یقجہ ہو جائیں جب پتہ ہے ملک میں اتنا بڑا آزمائش ہے سلاب ہے تو ان لوگوں کو ریولیٹیٹ کرنا ہے ایکانومی کو ریوائب کرنا ہے تو اس پہ زیادہ زور جانا چاہیے نہیں لیکن سندھ کا تو جنرل صاحب آپ سندھ میں گورنر رہے ہیں بڑا عرصہ رہے ہیں اور بڑا اچھے کام کیے سندھ کا تو بہت برا حال ہے سندھ میں جو بتایا جاتا ہے یہ میرے سندھ بھی میں نے بھیجے ہیں اپنی ٹیم بھیجی ہے سندھ میں اس مسئلہ یہ ہے سندھ جو ہے پورے پاکستان کی جو گلگت بلدستان ہے کشمیر ہے مری ہے ابتباد ہے کے پی کے سارے اچھائی پر ہیں اور یہ سندھ سب سے زیرینی علاقہ ہے پاکستان کا تو تمام پاکستان کا پانی چاہے بلدستان میں ہو چاہے کدھر ہو چاہے کدھر وہ بلدستان میں آ جاتا ہے تو ابھی بلدستان سے بہت پانی آیا ہے پھر انڈس میں بہت پانی آتا ہے تو اس کی ڈیلوان تو ادھر ہی ادھر ہی آتا ہے تو یہاں پر دو تین ڈرینز بنی تھی بڑی اور کچھ چار چھوٹی بنی تھی ایک تو الو بی ڈی تھی اور ایک آر بی اوڈی تھی جو پروی مشرم نے کمپلیٹ کرائی تو وہ اس کے مینٹنس ہونے ضروری ہے باقی چار ڈرینز بند ہیں ان کو کھولنا ضروری ہے جو یہ سیم کا پانی لے کے چلتی ہیں اور پلڈ کا پانی لے کے چلتی ہیں تو وہ کھل جائیں گی تو پھر کافی سندھ کا پانی تیزے سے نکل جائے گا باقی بارش پہ ہوئی ہے کوئی نہری بھی ٹوٹی ہیں پلستان سے بھی پانی آیا یہ سب کٹا ہو گیا ہے نہیں جنرل صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کے معاملات کو پراپر دیکھا نہیں جاتا پراپر فانڈ بھی کٹھے کرتے ہیں ٹی وی پہ بتاتے بھی ہیں معاملات بھی سمجھاتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو انتظامی ہے جا وہاں جس طرح گلی کوچے کیچڑ بلڈنگیں سڑک پہ بلڈنگ کچرا سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے پانی کا کوئی انقلال نہیں ہے پھر اس کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ ابھی تو خیر بہت تباہی ہوئی ہے بہت خرابی ہوئی ہے اور یہ لاس سندھ کا سب سے زیادہ ہوئے اور پتہ نہیں کب پورا ہوگا لیکن پہلے بھی کوئی ایک تیز بارش ہو جائے تو لوگ بچارے بیگار بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں میں سڑکوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہم اس طرف توجہ ہماری گورنمنٹ ہے کیوں نہیں دیکھتی کہ کراچی کو ایک پورے خاص کار کراچی سندھ میں جو سب سے مین جگہ ہے وہ اس کو پراپر ایک سسٹمائز طریقے سے اس کے پانی کے انخلال سیوریج سسٹم کی بھالی اور بلڈنگ کنٹرول انتظامیاں کام ایسے کیوں نہیں کرتی کہ جس سے کوئی حالات کا مقابلہ کیا جا سکے بس صاحب کوئی اسلوپ عمل نہیں ہوتا کسی بلڈنگ لوڈ پر عمل نہیں ہوتا لوگ پیسے دے کر غلط کام اپروف کرا دیتے ہیں نالوں پر بھی بلڈنگ کراچی میں آپ کا پتہ ہے بنی ہے اور سارے جو نالے ہیں اس پر تمام کراچی کے جو خاکروب ہیں وہ کودہ اسی میں پھیکتے ہیں اس کو چوک کرتے ہیں ساف بھی کر دیں پھر دوبارہ کسی کو پکڑائی نہیں ہوتی اور جو کودہ اٹھانے والی ہے اپنا کمپنی ہوتی ہیں یا جس کو بھی ایک کام ملتا ہے وہ اپنے کام میں بہت ڈھیلے ہیں وہ لے کے باہر نہیں جاتے ہیں یہ ساری باتیں کراچی کی اثر میں کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایک سٹرونگ لوکل ویٹرپولین حکومت قائم کی جائے اور جس کے نمائندے کراچی سے چنے جائیں ان کو اس سب پاور دی جائیں ٹیکٹیشن کی بھی اور ڈیولپنٹ کی بھی لیکن جو اندرونس ہن سے آگے بیٹھ جائیں اس کی دلچسپی ان چیزوں میں بہت کم ہوتی ہے اور پھر وہ جس طریقے سے کام چلاتے ہیں وہ کام بہت ستہی قسم کا ہوتا ہے پہلی بارش میں سرکیوں اکھر جاتی ہیں جو آج کر اکھڑی ہوئی ہیں تو ایک بڑا کام سامنے اور یہ اس کراچی اس لیے صحیح معنی میں سنبھال ہے نہیں جا رہا کراچی میں کوئی مضبورت حکومت نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہے چہروں کے اندر بہت سٹرونگ لوگوں پرمیٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں جو پرویز مشرف نے قائم کی تھی وہ خدم کر دی گئی نہیں لیکن پرویز مشرف کا تو لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے وقت پھر بھی کہیں نہیں کہیں کام پہ نظر پڑ جاتی تھی تو وہ کام کراتے تھے اور ان کو میں تو لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب سے میری پچھلے دنوں بات ہوئی اور زرداری صاحب بھی بڑی باتیں تو بڑی کرتے ہیں فوج کی رکھوالی کے لیے تو آج ان کا میں نے بیان سنا کہ جرنیلوں پہ کون بات کر سکتا ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے تھے ان کی جو شروع سے سٹارٹ سے گورنمنٹ چلی آ رہی ہے تو وہ یہ کام کر کیوں نہیں دکھاتے جہاں جہدادیں بنائی ہوئی ہیں دوبئی میں ادھر ادھر وہاں دیکھیں وہاں اس قسم کے مسائل ہیں کراچی شہر سے دوبئی چار گناہ بڑھے وہاں پانی کا اس طرح مسئلہ ہے وہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں لگے تار ہوتی ہیں تو ادھر کیوں مسئلہ ہے مطلب ہے پلاننگ نہیں ہے گورننس نہیں ہے جو کام جستہ کرنا چاہیے ایکسپورٹائز سے وہ نہیں ہیں غلط قسم کے لوگ ان جگہوں میں بیٹے ہوئے ہیں اس لیے نہیں ہے اور دوبئی میں پلاننگ ہے آرڈر پر شکتی سے عمل کرایا جاتا ہے کوئی وہاں پر رچپت دے کے غلط قسم کی بلڈنگیں نہیں بنتیں یہ ساری باتیں ہیں رول آف لاو نہیں چلتا تو جی فیر کیا لیکن نہیں صاحب میں ذرا آئے وہاں ہوں ایک کھانے پر یہاں اور آپ کے آپ کو دیکھ کے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے جنرل صاحب اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے صحت میں رکھے تینک جو ویری مچ تینکیو بھئی مصلاح صدار صاحب جیسے ابھی حالات بتا رہے ہیں جنرل صاحب صدق کے مطلق یہ پورے پاکستان میں یہی علمی ہے کہ ہر غلط کام رشوت دے کے ہو جاتا ہے جس طرح کے سب ہی نیچرلی اللہ تعالی نے ایک راستے بنایا پانے کے تو جب تک ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے اس کا کوئی حال نہیں سوچیں گے تو میں خیال ہے ابھی مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جاری رہا ویلکم بیک ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے یہ سلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر پورا پاکستان بالخصوص زیادہ جو ہے تباہ کاری وہ سندھ میں ہے اور سندھ حکومت کہیں وہاں نظر نہیں آ رہی عبام و ناس کی جو چیخو بکار ہے اور جو وہاں کے حالات ہیں سردار صاحب وہ دکھائے ہی نہیں جا سکتے یعنی کہ علاقے کے علاقے سندھ کا تو کراچی کا تو بہت برا حال ہے اور شہروں میں لوگ بڑے ہیں کوئی مقصد ہے جہاں تو آپ کو گن رہے ہیں دہاتوں میں وہاں تو آپ بچوں کی مہتیں گن ہی نہیں سکتے اور اتنا برا حال ہے اور آپ مانڈالا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں جب فلٹ دیکھتے کہ آپ انہوں نے علاقوں میں گئے ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا یہ ریالیٹی ہے میں اس کے انٹراسٹ تو پیسہ خرج کر رہا تھا لیکن پرابلم جو ہے کہ جو بندہ اپنی جان ہی خرج کر رہا تھا جان ہی دے رہا تھا ملک جس ہلاکے میں سرزار صاحب ہم گئے ہیں ایک ماہ سے بجلی نہیں ہیں فلٹ تو ابھی آیا نا یہ حکمرانوں کے لیے سوچنے کا دمائے فکری ہے کہ ایک مہینے سے اور پتہ نہیں کتنے ماہ اور بجلی وہاں نہیں ہوگی راستے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں نا سکتے ہیں بجلی تو پیر اس دور میں جو نہ واشروم ہے نہ پانی ہے بیماری بیماری ہے ملکہ کہ اس طور میں بھی طلاب سے ایک جگہ سے انسان اور جانور پانی پیر ہے یہ پنجاب کی سورتیات لیکن نا میں آپ کو ماندر صاحب ایک بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ بات ہے کام کی کہ اتنا پیسہ کٹھا ہو گئے فلٹ میں جو کام کرنے والا ہے اس پہ ابھی تک شروعات بھی نہیں ہوئی میں نے پہلے دن ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو سیاست بھولنی چاہیے ان سیاستدانوں کو نکلنا چاہیے سے پابندی لگ جانے چاہیے جتنے تک ریسٹوریشن نہیں ہوتی پبلک کی جتنے تک کوئی خیمہ بستی ہیں اور دوسرا خیمے بستی ہیں بسانے چاہیے اب لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں ایک دوسرے کو بیماری لگتی ہے کیسے وہ ٹھیک ہوں گے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کام اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہے امران خانہ ہمارے ساتھ خشنود علی خان صاحب خشنود صاحب خریت ہے اللہ کا کرم ہے جب صحت کیسی ہے بس کو ٹھیک ہے میں کل کالم آپ کا پڑھ رہا تھا کہ خشنود صاحب لکھتے ہیں کہ امران خان نے کہتا ہوتا ہے کہ جی میرے اخبار نویسوں سے دو آدمیوں کے ساتھ تعلقات آتا ہے ایک خشنود علی خان صاحب سے اور ایک ایس کے نیازی سے لیکن بات تو ہماری نہیں مانتا کر کے آ رہا ہے ہم آپ بھی میرا خیالیں لکھتے ہوں گے تو اس کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے گو جب وہ پرائیم منسٹر بنا تھا تو اس نشانہ ہم دونوں ہی تھے نشانے پہ تھے ہمارے اشتہاری بند ہو گئے تھے تو آپ اس کی متعلق کیا بتاتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ مخالفوں کو دشمنوں کو خوش کر رہا ہے لیکن یہ سب یہ تو ایک سیکٹ ہے نا کہ آپ نہیں آوالی سے ہیں اور میں اطلاع کرنے سے ہوں اچھا ہماری جو شناخت ہے نا دوروں کی آپ تھوڑے دل پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ مجھے فوجی سمجھے ہیں وہ حقیقت ہے آپ بھی فوجی کے بیٹے ہیں ہاں وہ حقیقت ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں فوجی کے علاوہ کوئی شائع نہیں ہے اور ہمارے جو قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں شہیدوں کی جو قبریں ہیں وہی پہچان ہے ہماری لیکن کل جو عمران خان صاحب نے جو بیان دے دیا یعنی فوج کی فوج اور فوج کی قیادت کے بارے میں میرے خیال ہے یہ انہیں بالکل حد کراس نہیں کرنی چاہیئے تھی اور آپ دیکھیں نا ظرفکار علی بھٹو جو ہے انہیں پھانسی کن علات میں ہوئی لیکن آج سے فدید زرداری صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے میرے خیال ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ میری حد ختم ہو گیا حد یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے یعنی آج کہا عمران خان سے کہ فوج بھائی بے وطن ہے عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں ان کا مقصد کیا ہے میں نہیں دینا چاہتا میں دینا نہیں چاہتا انہوں نے کہا آپ کریں بیان دیکھئے انہوں نے وہ صدر بنے عمران خان کی جماعت سے ہونے کی وجہ سے لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ انسان بعض غلطیاں ایسی کرتا ہے کہ اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے عمران خان صاحب کو آمامی نماندگی کا بہت دعویٰ ہے خوشنو دلی خان آپ نے بڑی بات کی ہے جے میں ہمیشہ لکھتا بھی ہوں کہتا بھی ہوں اسی لئے ہم آپ کو استاد کہتے ہیں آپ کے الفاظ ہم کئی پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات زبان جو ہے نا زبان ایسی چیز ہے کہ جب استعمال ہوتی ہے تو بعض اوقات اگر زبان ٹھیک نہ استعمال ہونا تو انسان کا سایہ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یہ کئی دفعہ میں لکھتا بھی ہوں اس پہ کہ وہ بندہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہے تو سمجھو اپنے سایہ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے دیکھیں نا آپ تو جنب آجوہ کو جانتے ہیں نا بہت اچھی طرح جنب آجوہ نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا کسی بات پہ بیان پہ کسی پہ لیکن آج آئیس پی آر نے کہا ہے کہ یہ جو میران خان کا بیان ہے اس پر بہت شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے آردین چیف میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حد کراس ہوگی دیکھیں آپ تو تاریخ جو ہے نا وہ دیکھی ہے آپ نے بھی میری طرح جو بھکاری بھٹو سے بڑا کوئی لیڈر نہیں آیا عوامی لیڈر لیکن دیکھیں بھٹو صاحب کی پارٹی صرف ایک صوبے میں ہے آپ فوج کو نہیں بخش رہے آپ عدالت کو نہیں بخش رہے آپ کسی ادارے کو نہیں بخش رہے تو اس طرح نہیں چلے گا میری صاحب کہیں تو فل سٹاپ لگانا پڑے گا آپ اگر یہ بتائیے یہ جو عام سپاہی ہوتا ہے جو جان دیتا ہے ملک کے لیے آپ ایسے بیان دے کے ان کا مرال خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات آج جسر اتر منیلا نے کہی ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹس تو ہو گیا نا کہیں اور کہیں بات شروع ہو گئی اب تو وہ کہتے ہیں نا بیکننگ آف تی اینڈ ہاں ہاں نہیں بالکل میری لیز آئی یہ ہے کہ بیکننگ آف تی اینڈ شروع ہو گیا اور دیکھیں نا خشنود علی خان ہم اپنی ٹیمیں بیج رہے ہیں ٹرسٹ اپنا بنایا ہوا ہے سیلف سپورٹ ہے وہ اتنے برے حالات ہیں مانڈلا صاحب گئے وہاں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں گورنمنٹ پہنچ ہی نہیں رہی اور برے حالات ہیں لوگوں پہ سڑکوں پہ پڑے ہیں بیچارے کتنے بچے مر جاتے ہیں کوئی حکومت بھی ہوتی کوئی حکومت بھی وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی اس لیے کہ یہ اتنا بڑا ڈیزیسٹر ہے اتنا بڑا کہ یہ تو ایمیجن نہیں کیا جا سکتا اور ابھی کوئی یہ نہیں کہ دو مہینے تین مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا اس کو تو ٹھیک کرنے میں بھی سال ہا سال لگیں گے سال ہا سال لگیں گے وہ بھی جلدی میں ابھی تو ان کو سیاست کو بھولنا چاہیے تھا وہ بھی کم از کم دس سال میں چیزیں ریسٹور ہو سکیں گی جو پراپر طریقے سے کی جائیں گی جب پراپر جو ہے نا ابھی لوگوں کو خیموں بستیوں میں شفٹ کرتے لیکن یہ سیاست چمکا رہے ہیں پھر گورمنٹ کو عمران خان کی وجہ سے موقع مل گیا انہوں نے اور اس بات کو اٹھایا کہ عمران خان کو پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے اس نے حالانکہ اس سے اس کی بڑی آپ نے جن مشوروں کی بات کی اصل معاملہ عمران خان کا یہی ہے کہ اس کے اردگرد کوئی سیاستان نہیں ہے سیاستان جو ہوتے ہیں نا ان کے کئی دماغ ہوتے ہیں اور وہ کئی رائے دیتے ہیں مشورے دیتے ہیں اب دیکھئے کل جو ہے وفاقی قابینہ ان کے اس بیان پر غور کر رہی ہے یعنی وہ جلاس اس کی ہو رہا ہے آپ کو بتاؤں ملک کی قابینہ جب فیصلہ کر دینا تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے اس سے جان ٹھوڑانا عمران خان صاحب کے اردگرد کوئی مچور جس کو کہتے ہیں نا مچور آدمی یعنی جس کی رائے عمران خان لینا ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ رائے کسی لیتے ہیں نہیں 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 خان صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ان کو اس کے پاس جو پہلی بات ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کے ساتھ سنسیر ہو اور سنسیر اڈوائز کر سکے جو حالات اور معاملات کو سمجھتا ہو دیکھئے نیز صاحب کل ایک بیان چلا خان صاحب کا کل پر سوں کہ جو پیغمبر ہیں ان کی تعدار ایک لاکھ چالیس سزار ہے مجھے یہ چھوٹے بچے سے پوچھیں وہ بھی بتائے گا آپ کو کہ ایک لاکھ سزار ہے یہ کہاں چلا ہے یہ کہاں جائے اوہو چلا نہیں ہے میں اس پہ گفتگو آپ کا تعلق چکے میاں والی سے ہے میرا تلہگنگ سے ہے میں کئی باتیں آگے نہیں رہ جانا چاہتا شاید سب سے بڑا بیان یہ ہے سب سے بڑا بیان خان صاحب کا یہ ہو گیا یہ کہاں لکھا ہے یہ تو چوتھی جماعت کے بچے کو پر بتا ہے نہیں یہ کہاں چلا ہے اس نے بات کہی ہے جی اوہو یہ جلسے میں کہی ہے اور اس کے پیسے کھڑے ہوئے بندے نے اسے تحصیح کی اس کی یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن اس کی بات سنی یا انسنی کر دی یہ میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار کون کہتا ہے وہ یہاں بڑی زیادتی کی بات مدھو کوئی حد کوئی مذہب کو ماف کر دیں کوئی اداروں کو ماف کر دیں کوئی عربی چیف کو ماف کر دیں کوئی اس ملک کے اعلی عدلیت کو ماف کر دیں یہ نیل سب اس طرح مجھے نہیں چلتا پتا کہ کوئی معاملہ چل جائے گا مجھے اب شک ہو گیا کہ نہیں کچھ اور ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ خشن دلی خان دیکھیں نا ان کا بھی جو حال ہے نا وہ عمران تو بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے خود وہ آپ نے آپ کو زیرو کرتا جا رہا ہے اس کا تو وہ دشمن اپنا آپ ہے جنرل صاحب کو ایک بات کر رہے تھے نا آپ جنرل مہین دین کی آپ دیکھیں جنرل صاحب بہت دانا آدمی ہیں اور بہت تجربہ کار آدمی ہیں وہ انہوں نے کوئی حکومت کی تعریف نہیں کی انہوں نے کہا سب یہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور نیل صاحب میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے ان حالات میں تو ملک نہیں چلتا جب آپ شہید ہونے والوں کو بھی کچھ اور کہنے لگیں گے پھر معاملات نہیں چلتا اینا فیز اینا فیز اینا والا معاملات شہید ہی خشنود بھائی شہید ہی خشنود صاحب فرما رہے تھے کہ ان نے کالم میں بھی لکھا کہ عمران نے یہ کہا کہ میں صرف دو اخبار نویسوں کو جانتا ہوں ایک خشنود صاحب کو اور ایک آپ کا اس کا مقصد ہے کہ مشورہ دینا بھی تو آپ دونوں کے اوپر ذاتی طور پر میں انہی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں ان کو جانتا ہوں مشورہ دینا بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھائی خشنود نے کالم میں لکھا اور ہمارے سامنے کئی لوگوں کے آگے ہی لکھا تو جو بات یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ زبان ہے تو یہ ایک زبان ایک نکتہ بڑھ جائے تو بن جاتی ہے زیان کہ بات تو ایک نکتے کیوں ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے رہے وہ دگا لکھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے think before you leave کہ جب بندہ مو سے الفال نکالتا ہے تو اس کے میننگ نہیں نہیں میرے حساب سے وہ اپنی تباہی کر رہا ہے ملکی تباہی دیکھو مثال کے طور پہ وہ جو کہتے ہیں جی الیکشن کرو شفاف آج تک مجھے نہیں سمجھا رہے کہ الیکشن دیکھو نا ہماری قوم کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ جو مظلوم ہے جو perception is more important than reality ابھی عمران خان آپ نے آپ کو مظلوم شو کر دے مظلوم بنو گئے الیکشن تو اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ جار کس کی لائکنگ زیادہ ہے کس کی نہیں ہے الیکشن کرا لو پتہ لگ جائے گا وہ الیکشن میں تو پتہ لگا کھڑا ہے کہ تم محصول جیت جاؤ گے اس میں تو کسی کو شک والی بات نہیں تھی الیکشن کس نے کرانے ہے الیکشن تو ٹیم پہ انہیں اچھا پھر ان کا سہارہ لینا لوگوں کو ڈرانا یہ جو مقصود اس قسم کے بڑے بڑے بلیم لگانا اور یہ جو ہے نا میرا خیال ہے میں تو بڑا کام گیا کالوس کی تکلی میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک لائن جو ہے نا وہ ڈراؤ جانی چاہیے کیونکہ یہ ایک عمران کی بات نہیں ہے عمران سے پہلے آپ چاند دن پہلے مریم نے فیض امید کے مطلق جب سوال کیا وہ بھی غلط کہا تو ان نے جو الفاظ کہے ان کے لیے اس سے پہلے خورم دستگیر نے کیا کہا کہ بھئی ہم حکومت میں کس لیے آیا ہمیں پتا تھا نومبر میں ایک اہم جو این اپائنٹمنٹ ہو جانی تھی ہم سب نے نیحل ہو جانا تھا جلو میں ہم نے بند ہو جانا تھا یہ کس طریقے سے جو اینو وہ دیکھیں گے ہم سارے محول کو تو اس سے پہلے نواز شریف کے بیان جو آج آصف زرداری جو بیان دے رہا ہے جو اس سے پہلے آصف زرداری کے بیان دیکھیں تو وہ اور خوفناک ہے خوفناک جب بھی بیندیس صاحبہ شہید ہوئی تھی کسی نے بڑا نہیں چھوڑی کسی نے بڑا نہیں چھوڑی یہ اداروں کا ہی سبر ہے کہ برداشت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی لیکن دوسرے لوگ کرتے تھے نا تو ان کی عوام میں پذیرائی نہیں تھی اس کا کرنا جو ہے نا عوام کو خام خام پریشان اور اگائی اور ان چیزوں میں شامل کرنا ہے دیکھ رسل بھی ابھی پاکستان میں بیانیاں تو برانکی چلتا ہے نا جو بھی وہ کہہ دے جو بھی وہ کہتا ہے نا عوام اس کو جو انفکتی لیکن لیکن کو ضروری نہیں ہے مقصد ہے کہ ابھی وہ بیانیاں یہ تو گورنمنٹ یہ تو ان لوگوں کی دل رحمی سمجھے یا اچھائی سمجھے ورنہ عمران کون سا دودھ کا دھولہ ہوا ہے بہت کچھ وہ ہے جو وہ اس کو بھی ملیومیٹ کرسے ہیں وہ ایک نظام ہے نا اس نظام میں بہتر آدمی کیسے آئے گا لکھوں کروڑوں عربوں کی پیچھے بہتر تو ہے ہی نہیں آپ پولٹیکل سسٹم نہیں ہے سسٹم نہیں ہے جو آپ خود کہتے ہیں دوسرا سسٹم آج ہے کوئی بندے تلاش کریں پاکستان سے پولٹیکل سسٹم نہیں ہے نہیں وہ چل ہی نہیں سکے گا نا کیونکہ پیچھے انویسٹر ہیں بیزہ لگاتے ہیں انویسٹر کمال و میرے پر نراض آپ کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں انویسٹر ہیں انویسٹر کو تو کر کچھ نہیں سکتی گورنمنٹ کیونکہ وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں ہر بندے کو پیسے دے دیتے ہیں تو اس لیے ملک جہاں تک پہنچ چکے تھے ہاں بہت بڑے حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے اور ماندلہ صاحب سب سے بڑی ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ آفاج پاکستان ہے اللہ کی رحمت سے پاکستان ہے اگر اس کو بھی ہم خود دیکھیں ایک لیفٹینٹ جنرل بنتا ہے وہ کیپٹن سے لیتا ہے پرموٹ ہوتا ہے میجر ہوتا ہے لیفٹینٹ جنرل ہوتا ہے جو اوپر جاتا ہے کوئی ڈائریکٹ جنرل نہیں بنتا کوئی ڈائریکٹ برگیڈیا نہیں بنتا کوئی ڈائریکٹ کرنل نہیں بنتا ایک پراسس ہے اور کہنا کہ جی پتہ نہیں یہ بات میں نے نہیں سنی لیکن جو اس کے مخالف تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ جنرل ایسے ہیں کچھ بھائی لیفٹینٹ جنرل تھا کو پوری فوج کی آنکھیں بند تھیں جو اس کو پہنچ گیا جو میجر جو لیفٹینٹ جنرل کرنل ہوتا ہے پھر کرنل ہوتا ہے پھر برگیڈیا ہوتا ہے پھر میجر جنرل ہوتا ہے پھر لیفٹینٹ جنرل ہوتا ہے وہ جو پراسس ہے نا کراس کرتے کئی بورڈ ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں ہوتی سرویز وہاں دو سال تین سال کے بعد فوج میں چینج کر دیتے ہیں تو وہ کیونکہ وہ جو بندہ بات بھی کر رہا تھا اس کو فوج کے پراسس کا ہی نہیں پتا وہ انکم منسٹر ایک بات کر رہا تھا وہ پراسس چینج ہوتا رہتا ہے اب پرابلم جو یہ ہے وہ ان کی پوسٹنگ وہ وہاں نئی ٹیم ان کو ریکومنڈ کرے گی پھر اس سے دوسری جگہ پہ کہیں نئی ٹیم یعنی بہت لیفٹینٹ جنرل بننے تک کو بیس پچی سال کا پراسس ہے اور کئی پراسس سے بندہ گزرتا ہے کیا وہ ساری فوج اندی ہوتی ہے جو وہ اگر محبے وطن نہیں ہے تو اس کو لیفٹینٹ جنرل تک پر لیفٹینٹ جنرل آخری اپوائنٹمنٹ ہے اس میں سے ایک آرمی چیف بنتا ہے ایک جائنٹ چیف بنتا ہے ایک ہی فورس اٹار دو فورس اٹار ہوتے ہیں اب دو فورس اٹار ہوتے ہیں بعض اوقات وائس چیف وی رہے ہیں دو فورس تین فورس اٹار بن جاتے ہیں اب اس لیبل تک پہنچنے کے لیے اس کی ایچی بیچی سب کچھ سامنے ہوتا ہے تو کیا قوم پوری فوج ایسے اندھی بیٹھی ہوتی ہے اور جو جو موجہ میرے ابھی جو موجودہ جنرل ایسے پس لا رہا ہے یہ فوجی بیک گراؤنڈ کا ہے کہ اس کے عزیزوں نے جنرلوں نے وہ جانے دی ملک کے لیے اور خود ہی فوجی کا بیٹا ہے اور بڑے بڑے مقصودے کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی دیکھر ابھی یہ سیاستدانوں کو سمجھنا پڑے گا اور عدلیہ کا جو کردار ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے کالم بڑا واضح کر کے لکھا ہے کہ جب عدلیہ کا جو کردار جو عدلیہ چاہتی ہے وہ اس لیے نہیں ہے وہ اس میں بھی بعض اوقات اس طرح میں نے لکھا بھی سہی کہ اس طرح ریزال نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے ملنا چاہیے کیوں نہیں مل رہا وہ پہنچ نہیں پائے نا نہیں 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 کیونکہ امپلیپیٹیشن نہیں ہے قانون پہ عمل کوئی نہیں کرتا بلہ اگر ان کے آرڈرز کے اوپر فیصلوں پہ عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر تو ان آرگی پھیلے گی چاہتی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو بالا دالتے چاہتی ہیں کہ معاملات بہتر ہوں ان کا معقول محفظ ہے ان کو وہ کسی سیاست میں انوال نہیں ہونا چاہتی بڑا بڑی اچھی تنخواہ ہیں بڑا اچھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہمارے کوئی چلنے دیں تو یہ نظام کیسے چلے گا فیصلے تب جو فیصلہ منوان رول آف لا کے مطابق منوان امپلیمنٹ ہو تو فیر تو فیصلہ چلتا ہے علیکہ اگر عدلیہ صحیح فیصلے کرے بروقت فیصلے کرے اور ان کے اوپر پر امپلیمنٹیشن ادارے انشور کرے بروقت تو اس دن جو ہمارا تھا نا بروقت فیصلے کیونکہ کیسز بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ای ڈی آر کا جو اتر من اللہ نے کام شروع کیا ہے جا جو جنرل گل حسن اور اتر من اللہ صاحب نے جو اس دن باتیں کی جو انہوں نے آپ تو مجود تھے ہاں میں مجود تھا ای ڈی آر جو آلٹرنیٹ ڈیزولیشن آلٹرنیٹ ڈیسپیوٹ ڈیزولیشن جو کیا ہے کہ آلٹرنیٹ ایک سسٹم ہونا چاہیے جو ڈیسپیوٹ ریزالف کریں تو وہ وہ بہت اچھا سسٹم ہے اگر اس میں پاکستان میں کام جاب ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر قور اس پہ اتر من اللہ صاحب نے جنرل جسٹر گل حسن نے بڑا کام کیا ہے اور وہ کام اگر کام جاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے دیکھر ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جو آپ کی پیڈنسی ہے وہ کم ہو جائے گی پیڈنسی آف کیسز بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر بندہ عدالت میں جاتا ہے تھوڑی سی بات ہو تو یہ عدالت میں جاتا ہے اس میں پھر وہ کیسز کی پیڈنسی بڑھتی رہتی ہے ججز کی اتنی تعداد نہیں ہے اور پھر جو ہوتے ہیں نا در خوف ویسے نہیں ہے کہ در خوف ہو تو کیس کم ہوتے ہیں نا کہ کیس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے در خوف تو ہے نہیں ابھی دیکھیں نا جب تک عدل ابھی ہمارا جو انٹرنیشنل ریشو آتی ہے تو ایک سو تیس ممالک میں ہمارا نمبر پاکستان کا ایک سو چھبیس نمبر کے اوپر ہے اور مرات حاصل کرنے میں عدلیہ جو ٹاپ ٹین ترقی آفتہ ملک دنیا کے ان میں ہماری جڈشتی جو ہے نا اعلی جڈشتی ان کی مرات ہے اور ہم جاتے انصاف فرام کرنے میں ایک سو تیس میں ایک سو چھبیس میں نمبر پہ تو آگے ترقی کیسے ہے مندل سوچ نہیں سکتا کبھی سارا نظام تو عدل سے شروع ہونا جبکہ اللہ کا بھی واضح حکم ہے ان اللہ یاکمرکم انتو عدل آمانات الہ لہا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ جو امانتے ہیں وہ اہل لوگوں کے حوالے دروں آپ کے لیڈر نے ایک سو چالی پیغمبر والی کیسے بات کی یہ تو سب کے یار یہی ہے کسی کو سورت ناس نہیں آئے گی کسی کو انہ تا انہ نہیں آتی یہ تو ایک ایک کو پکڑ کے دیکھ لیں کسی کو کولہ واللہ حد نہیں آتی نماز پڑھنے کی حالات دیکھ لیں کوئی ایک کا حال تھوڑا ہے کہ یہ تو کہنے کو نعرے لگانے کو جو مدید کرتے ہیں ایک ایک کی دیکھ لیں جو حالات ہیں ان کے جو دعوے کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ در ازان اور یوتی ہے جلسہ جل رہا ہوتا ہے ادھر ازان ہو رہی ہوتی ہے ادھر ڈانس ہو رہا ہوتا ہے ادھر چودہ آگست اسمبلی بھی آپ کی چل رہی ہوتی ہے ازان ہو رہی ہوتی ہے اسمبلی چل رہی ہوتی ہے چودہ آگست کا دینا ناچ گانے یعنی کہ وہ کتنی شہادتوں لاکھوں شہادتوں کے بعد وہ دینا میں ملا ازادی کا دینا تو شہدہ کو خراجے قیدت پیش کرنا اور کیا مسئل دیا کہ ہم نے اس لیے ملک لیا تھا وہ تو جہاں بھی دیکھیں گے سعود کا نظام ہے سارے جو ہیں وہ نعرہ سارے لگائیں گے ریاستے مدینہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لا الہ الا اللہ یعنی کہ جو کل یوم دفعہ کا ہم نے دن منانا ہے شہدہ کو خراجے قیدت پیش کرنا ہے تو اس سے نا جو فیلڈ بارچل تھے صدر یوب صاحب تیفیر آپ نے لیڈر کو کہتے ہیں نا فیصلہ بازی تفیج نہ کرتا یہ تو شہدہ کا دل منانے کی تیاری ہوتی ہے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کی ہیں صاحب نے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ عمران کا نمبر بھی ہے مریم ہو نواز شریف ہو شباز ہو خجاس ہو پروید رشید ہو حیاض صادق ہو جوید لطیف ہو جتنے بھی ہیں اچھک زہی ہو فضل و رمانہ صاحب زرداری شروع کرنا تو سب سے کر لینا کہ سب کے بیانوں کی لسٹ نکال لیں کہ کہاں کہاں کس نے کھڑے ہونا ہے اور سب کو پھر دین سزائیں کہ ایک کو جب آپ پوائنٹ کریں گے کہ بھئی صرف عمران کا بیان جھاں نے لیا تو باقی کہاں جائے گے پھر دنیا تو بولے گی کہ کیوں ہوں عمران پاکستانی نہیں عمران کے فالور نہیں کہ اگر دوسروں کو نہیں آپ نے پوٹھا تو یہاں اتنا شہر کیوں نہیں نہیں دوسروں کو دوسرے اتنی گری ہوئی حرکت میں نہیں کہا جتنی وہ چلا گیا یہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن یہ ہمارا وزیرہ دفا اس نے کیا کہاں کہ جی پینسٹھ آ رہی ہوئی ہے کیا ہوگی اس نے بڑا ٹالی پینسٹھ کتر کارگل یہ ساری جنگیں آ رہی ہوئی ہیں یہ سمبلی میں بیان تھا اس کا آج وزیرہ دفا پہلے اس سے تو بندہ کہ بھائی کیا آج تو بڑا بڑا کبر کار رہا تھا وہ آج تو سب ساری دن میں کبر کیا موقع جو میں لگیا اپنے بیان ساتھ ہی وہ پرانے بیان وہ بھی تو ری پلے ہونے چاہیے کہ آپ نے کیا کیا کہا شروعات آپ لوگوں نے کیا عمران ری پلے کرتا ہے لیکن آپ اچھا نہیں کر رہے سیاستدان لوگ آپ تو خیر سیاسی نہیں ہے آپ کا ویل فیر کا کام ٹھیک ہے عمران خان ہی اگر شوکت خانم چلاتا رہتا تو وہ آج اس کو اتنے برے اتنا گناہ گار نہ بنتا دیکھو نا اچھے کام کرنے والا اس قسم کی باتیں کرے اپنی فوج کو کمزور کرے اپنے لوگوں پہ بات کرے اپنے سپسلاہر پہ بات کرے تو اس کو زیب نہیں دیتا وہ بھی صحیح کئی چیزیں تو اس پہ پردہ ڈالتا ہے کوئی زد عام یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو مرزا صاحب بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات تو یہ بتاتے ہیں کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے ملک کو اگر وہ لیٹ ہو گیا تو یہ نہ ہم پریشان ہوتے رہے کہ بہت لیٹ ہو گئے نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے لیٹ کر دیا آتے آتے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے بروقت اور لوگ جو الیکشن کا کیوں الیکشن مانگتے ہیں الیکشن میں الیکشن میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے جیت رہا ہے تو الیکشن میں جب آپ کو اس کو اندر کر دو گے تو پھر بھی تاریخ انصاف کو ووٹ دے دیں گے الیکشن تو اس بندے کا سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ دماغ اس کا پھرہ ہو گئے اور بیکار کا باتیں کرتا ہے اور ملک کو تباہ کر دے گا ابھی میں نے کہا کسی کو کہ بھئی اس نے تو پانچ عرب کٹھا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں پانچ عرب نہیں کٹھا ہوا پانچ عرب میں لوگوں نے پچاس کروڑ کٹھا ہوا ہے اور پانچ عرب میں لوگوں نے پیسے دینے کا ارادہ کیا ہے وعدہ نہیں کیا والا اس وعدے کو مشروط کر دیا ہوگا نا ہاں ارادہ کیا ہے وعدہ نہیں نہیں مشروط کیا ہوگا نا کہ آکے دیکھتے ہیں کہ پیسے ہم نے بیجنے ہیں یا نہیں بیجنے ہیں بہر صورت خدا وند کریم ان کو کوئی غیب کی ایسی طاقت سے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ معاملات کو سمجھیں حالات اور واقعات کی گہرائی کو دیکھیں نیریٹیوز دیکھیں ملک کا کیا ہے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پہلے متاثرین کا حل خیمے بسیاں باد کریں اور اس کے بعد سیاست ابھی سیاست کا وقت نہیں ہے ابھی انتشار کا وقت نہیں ہے انتشار مت پھیلائیں ایک دوسرے سے کم از کم سلاہ پوائنٹ پہ یہ جگ جا ہو جائیں موسیقی 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 موسیقی